ہر دن کی اپنی وشیشتہ ہے اپنا مہتو ہے اسی پرکار سے آج کی بات کریں آج 27 سپتمبر ہے یعنی کہ world tourism day ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک theme کے طرح جو ہے کارے کیا جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں اس سال کی theme ہے rethinking tourism اور آپ کو میں بتا دوں کہ آج مارے وشیش مہمان ہے director tourism آئی سیدھی آپ کے ملاقات کرواتے ہیں سر سے سر بہت بہت سواغت آپ کا ایک سیلشن نیوز میں بہت بہت دانیواد سر ہر سال ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں tourism حالانکہ کرونا مہماری کے دور میں کئی نہ کئی ہم سیلیبریٹ نہیں کر پائے تھے تو اس سال کی theme جو لے کر چل رہے ہیں وہ rethinking tourism اس کے بارے میں تھوڑا سا پتائے ہیں میں جیسا ریتے جی آپ نے کہا کہ rethinking tourism اس سمائے پورا بھارت نوراتر کے مروع میں ڈوبا ہوا ہے ماتا کے سبھی لوگ اس کی پوزہ کر رہے ہیں یہ ہمیں اچھائی پہ جو جیت ہے اچھائی کی برائی پہ وہ ہمیں پریریت کرتی ہے اور جیسا یہ ہمارا ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس نوراترہ میں ہی ہمارے لیے وشوہ tourism day پڑا ہے اور آج کے دن جب یہ ریتھنکنگ ٹوریزم جو ہمارا اس بار کا اس کی تھیم ہے ریتھنک ریتھنکنگ آف ٹوریزم مطلب جو آج تک ہوتا رہا ہے اور بیچ میں جب کوویڈ نے کیا ہم واپس اس کو ریتھنک کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آس پاس کے واتاوران کو کیسے ساپ سترہ رکھیں ایکو فرینڈی رکھیں گرین ٹوریزم پہ کام کریں اس کو دیکھتے ہوئے جمہو ٹوریزم اسی سندر میں کام کر رہا ہے اور ہماری جو بھی گتیویدیاں ہیں وہ چاہے دھارمک ہو یا ہمارا ایڈونچر ٹوریزم ہو یا لیزر ٹوریزم ہو ہم اپنے آس پاس کے واتاوران کو ساپ سترہ اور شد بنائے رکھتے ہوئے اور لوگوں کے سہیوگ سے مجھے بڑی خوشی ہے یہ آپ کو بتاتے ہوئے کہ جمہو پراؤوینس کی جنتہ سے ہمیں بڑا سہیوگ مل رہا ہے کہ ہم اپنے آس پاس صفائی رکھیں جیسا سرکار کا نردیس ہے کہ جب چیزیں ساپ ستری رہیں گی ٹوریزم جو آئے گا وہ بھی خوش ہوگا اور ان چیزوں کو انجوائے کرے گا تو نشت روپ سے جو ریتھنکی آف ٹوریزم یہ جو ٹیم ہے ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جمہو کشمیر کی بات کریں تو جمہو کشمیر میں کپیسٹی ہے ٹوریسٹ کو اپنے اور آکرشت کرنے کی لیکن کچھ ہیڈن سپورٹس ہیں ڈیسٹینیشنز ہیں جن کو ابھی ایکسپوزر نہیں ملا اس دشا میں کیا قدم اٹھائے جا رہے ہیں نشت روپ سے جب ہم دیش 75 وی ورس گانٹ اپنی منا رہا ہے تو جمہو کشمیر میں 75 دیسٹینیشن اور بھی دیسٹینیشن ہوئے ہیں جن میں سے 37 ہمارے جمہو پروونس میں ہیں اور وہ اس طریقے سے ان کو سیلیکٹ کیا گیا ہے جو جمہو سے لے کے پونچ راجعوری کسٹوار ڈوڑا ہر طرف مطلب وہ پلین سے لے کے ویلی سے لے کے ماؤنٹین تک ہے جمہو شہر میں ہمارا جو سچید گھڑ ہے وہاں پہ پچھلے سال بیٹنگ ریٹریٹ شروع ہوئے ہیں وہ ہمارے لاؤبیٹ ڈیسٹینیشن ہے اور اس کا رسپونس ہمیں بہت ہی شاندار ملا ہے ابھی وہ ہفتے میں شنیوار اور رویوار ہے آرنے والے سمیں میں بی ایس ایف کی طرف سے جو ہمیں سوچنا مل رہی ہے کہ جب ان کے پاس ایڈیشنل ٹکڑیاں ہو جائیں گی وہ اسے ویگ ڈیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طریقے سے پورے جمہو پروونس میں جیسا آپ نے کہا کہ خوبصورت ہیں پر انٹسڈ ہیں خوبصورت ہیں پر انٹسڈ ہیں تو وہاں تک ہم ٹورسٹ کو لے جانے کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپ کی ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں گورنمنٹ وہاں کے لیے روڈ کنیکٹیوٹی موبائل کنیکٹیوٹی پاور سپلائی ان سب پہ کام کر رہی ہے تو دیفنیٹلی جب ٹورسٹ ہمارے یہاں تک آئے گا اور جو ہمارے فیمس ہیں جو لوگوں کے جانکاری میں اس کے بعد آگے کیسے لے جانا ہے وہ ہم اس کے لیے کوشش کریں گے اور وہاں تک ان کو لے جائیں گے جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا ہے روڈ کنیکٹیوٹی کی طرف روڈ کنیکٹیوٹی جو آلرڈی یہاں پر سپورٹس ہیں ان میں بھی شکایت آتی ہے کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے آپ نے کہا کہ شکایت آتی ہے شکایت تب ہی آتی ہے جب چیزیں بہتر ہوتی رہتی ہیں نشی طروب سے کچھ کمیاں ہیں جو دے بائی دے دور ہو رہی ہیں آپ دیکھیں گے پچھلے دو تین سالوں میں شکایتوں کی سنکھیا کم ہو رہی ہے آج کے دن میں یہاں سے شرین اگر جانے والا اگر کوئی بائی روڈ جانا چاہتا ہے تو اسے پانچ گھنٹے کے آس پاس لگے گا پانچ سے ساڑھے پانچ گھنٹے اگر ٹریفک کلیر ہے تو بیچ بیچ میں موسم خراب ہوتا ہے وہ چیز جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کی بات نہیں کر سکتے یہاں سے بھدروہ جانا ہو ابھی پیچھے پچھلے ہفتے ہی ہم یہاں سے گئے ہوئے تھے جمہو سے چار سے ساڑھے چار گھنٹے کے بیچ میں بیچ میں کہیں کہ سٹاپ لیتے ہو آپ بھدروہ تک پہنچ جائیں گے روڈ کنیکٹویٹی بہت اچھی ہے بھدروہ ڈوڈا کے بعد کسٹوار کے لیے راستہ خراب ہے لیکن ہارڈلی اگلے چھے سے آٹھ مہینے کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ جمہو سے کسٹوار پہنچنے میں پانچ سے ساڑھے پانچ گھنٹے لگیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار جس طریقے سے ان چیزوں پر کام کر رہی ہے definitely وہ ہمارے ٹوریزم سیکٹر کو بوسٹ کرے گا اور یہ کنیکٹویٹی اس طریقے سے رہے گی کہ کوئی بائی روڈ جانا چاہے وہ صبح اپنا بریکفاس جمہو میں کرے اگر تو definitely وہ لنس ٹائم تک جمہو پروینس کے کسی بھی دستک میں دو پہر میں دو تین بجے تک پہنچ جائے گا night stay کے لیے کیا کچھ قدم اٹھانے کی عوشتہ ہے night stay کے لیے بھی different destination پہ infra available ہے کچھ remote میں کم ہے اس لیے گورنمنٹ نے home stay کی policy لائی ہے اس لیے کہ وہ دور دراج جہاں پہ اس level کا infra develop نہیں ہو سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے اس لیے جیسے اس بار کا جو theme rethinking tourism کہ وہ ہمارا green tourism, eco tourism ہمارا eco balance maintain رہے ان areas کا تو home stay اس طریقے سے ہے کہ کوئی tourist آئے وہاں پہ local لوگ کیسے رہتے ہیں گورنمنٹ ان کو subsidy دے رہی ہے ان کو guide کر رہی ہے ان کو educate کر رہی ہے کہ ان اپنے گھروں کو کمروں کو کیسے manage کریں اور tourist جو باہر سے ہے وہاں کا culture وہاں کا food وہاں لوگ کیسے صبح سے شام تک اپنے جیون اپن کرتے ہیں ان کو دیکھیں اور اس کا ایک جو پیچھے اس کا مقصد ہے کہ ایسے کاموں میں ہماری مہلائیں وہ front runner رہیں گی اور جو اس کا economic profit ہوگا وہ ان کے ہاتھ میں جائے گا جو definitely ان کے confidence کو boost کرے گا اور اس area کی economy کو بھی boost کرے گا آنے والے سمیمے tourism کے map میں اور کون کون سی destination جو ہیں اپنی جگہ بنا سکتی ہیں ہمارے پاس بہت بڑا potential ہے بنی بسولی سرطل مجھے لگتا ہے جمہو پروونس بھارت میں جمہو کشمیر میں ایک ایسا destination ہے جمہو پروونس میں کہ جہاں پہ ہمیں plane بھی ملتا ہے water sports activity بھی ملتی ہے جو گوہ کا فیل کراتی ہے adventure tourism تو جمہو پروونس میں جو مجھے tourism کا scope دکھا وہ پورا ایک ہمارا بکے ہے اس میں ہر طریقے کے فول دکھیں گے تو اکٹوبر لاس یا نومبر 15 نومبر کے پہلے ہم بنی بسولی سرطل فیسٹیوال کرنے جا رہے ہیں جس میں ہماری main focus رہے گا water sports activity اور ہمارا کلچر جیسے کہ آئے ورلد ٹوریزم ڈے بھی ہے اور نوراتری فیسٹیوال بھی چل رہے ہیں آگے دشارہ بھی آ رہے ہیں تو آگے کون کون سے پروگرامز جو ہیں ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ دورہ کروائے جا رہے ہیں نوراترا فیسٹیوال سے ہمارا سارے جو ایوینٹ وہ شروع ہو گئے ہیں اور فیسٹیو سیزن ہمارے لیے شروع ہو رہا ہے کہ نوراترا ہے اس کے بعد دشہرہ ہے پھر دیوالی ہے پھر کرسماس ہے پھر نیو ہیر ہے اور اسے اگر ہم بھولی تک کریں کہ پھر لوہیڑی آئے گی پھر ہمارا شیوراتری آئے گا جمہوں کے لیے اگلے چھے مہینے پورا فیسٹیو موڈ میں رہنے والے ہیں اور جن چیزوں کی دھارمک روپ سے جو بھی اصطل ہمارے لیے مہتوپون ہے نیو ہیر یا کرسماس کے لیے جو ہمارے امپورٹنٹ ڈیسینیشن ہے ایوینٹ کی سیریز بیک ٹو بیک ایکارڈنگلی ہم لوگوں نے پلان کی ہے جہاں پہ لیزر ٹوریزم یا ٹوریسٹ انجوائے کرنے کے لیے آتا ہے ریلیجیس ٹوریزم کے لیے جب شیوراتری کے لیے یا اس بار ہم لوگ شد مہادیو میں بھی کریں گے جو ایک پورانڈی کستل ہے تو ہر طریقے کے ٹوریسٹ کو ہم کیٹر کریں گے اور دیفنیٹلی جو جمہو ٹوریزم کو بوسٹ کرے گا اپیل کیا کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے بھی اور آم جنتہ سے کیا کہنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے ایک پرتنیدھی کے روپ میں آم جنتہ سے یہی نیویدن ہے خاص کر کے جمہو پروونس کے کی وہ خود ایک بار جمہو کے لوگ پورا جمہو پروونس گھومیں یا جو پونش راجوری کستوار ڈوڑا ٹوریزم کے حساب سے ایز ایز ٹوریسٹ گھومیں باہر جیسے وہ گھومتے ہیں وہ ان اسوالوں کو گھومیں اور جو ان کا فیڈبیک ہمیں ملتا ہے ہم اپنے آپ کو اسی حساب سے اپگریٹ کرتے رہتے ہیں اور جو بھی چیزیں آتی ہیں سرکار کی طرف سے اسے ہم ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نوراترہ کی بہت بہت شکامنا ہے آپ کے مادیم سے آپ کے درشکوں کو جمہو پروونس کی جنتہ کو اور وہ آنے والا جو اتصال دھرمی اگلے چھے مہینے ہیں اس کو انجوائے کریں بہت بہت دھیر ساری شکامنا ہے بہت دو شکریہ آپ نے ہمیں سمی دیا ٹورزم دے آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس کی ایک تھیم بھی ہے اور جمہو کشمیر کی بات کریں تو اس کی ایک آنمی بھی جو ہے کئی نہ کئی ٹوریسٹ پر نربر رہتی ہے اور خاص کر لوکل لوگوں سے بھی ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ ٹوریسپورٹس پر جاتے ہیں تو وہاں پر ساف صفائی کا جو ہے وشیش تیان رکھیں کیونکہ یہ پروپٹی جو ہے نہ کئی بھل گورنمنٹ کی ہے بلکہ ہم سب کی ہے ہر ایک انڈیویجیل کی یہ پروپٹی بنتی ہے اور اس کی زمیداری اس کے رکھ رکھ آپ کی زمیداری ساف صفائی کی زمیداری ہم سب کی بنتی ہے اسی کے ساتھ کیمرہ پرسن نیتین کن موترا اور مجیانگریت عشقپتہ کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے نیتین کن موسیقی